ویلکم بیگ ناظرین خبرن جے سلسلے کے ایک تے ودھائیں دے وانکے بودھائیں تا پیپلز پارٹی اگوانے سندھ جے اطلاعات سیکیٹری آجز دھام راچہ واہے تسا غیر قانونی پردے ہن کے کڑھنے جے حق میں آئے ہوں ادراباد میں پریس کانفرنس کندے آجز دھام راچہ ہوتا سبانے مٹھی میں ڈیاری جے حوالے سان جلس ہو تھی دو جہ میں مرکزی قیادت شرکت کندی انہوں جے سپریم کور جے مہربانی سان چونڈن جلات فیبر بری جی تاریخ دنی ویا ہے الیکشن جو شیڈیول انہیں چنوا ہے سندھ چاہ انہوں تا افواہوں آئیں تا پیپلز پارٹی ہی کے علاقائی پارٹی آئے تا پوئے انہ خلاف اتحاد چھوٹی دے آئیں روایتی اتحادن کے بھلیکار جوں تھا آجز دھام راچہ ہوتا سان انہیں غیر قانونی افغانین کے کرنے جے حق میں پہنچے موقف تے قائم آئے ہوں ادارن جے فیصلے سان متفق کا ہوں تھارو شامے پولیس الکار جی شہادت گوٹھ میں پیرا لگن تے پولیس کچھ عورت ان کے گرفتار کرے وردو آئے رات دیر ساں آخوا کرے شہید کہل پولیس الکار جابر راج پوچے قتلواری واقعے بعد پولیس علاقے میں سرچ آپریشن کئے ہو پولیس پیریوں نے جاسوسی کو تنجی مدد سان پیرا کھنی دربیلو جے گوٹھ ہے بھاگو میں خادم گوپانگ جے گھر میں ہیا انہوں نے حوالے ساں اسیس پی نوشر فیروز چونہ ہے تا پیرا لگن بعد پولیس کچھ عورت ان کے گرفتار کرے وردو آئے انہوں نے چھو تا جانہے لگھر میں جوابدار مال مطاقہ فرارتی ویاں ہیں سندن گرفتاری علاقے کوششوں کو کئی پی ونیا سندن چونہ ہوتا ہے شہید پولیس الکار جے قتلواری ملوث جوابدارن کے بخش نکیویں دو کہ ان جلد کانون جے کٹہڑے میں آندویں دو تھارو شامی پولیس الکار جی شہادت واریوا کے خلاف شہید جے وارسن پولیس خلاف احتجاج کندے شہر میں شہر کے بند کرائے ویاں ہیں اتیار بندنا تھا شہید پولیس الکار جابر راجفوت جے وارسن شہر بند کرائے پولیس خلاف احتجاجی مظاہروں کے ہو انہوں نے موقع تے شہید پولیس الکار جے وارسن جو چونہ تا اسان جو نوجوان شہید تھی وی وائے پر رہنے وقت تا تا ہی ایس ایس پی لڑی نہ ہے آئیو انہوں نے جو تا جی سی تا ہی شہید الکار جا قاتل گرفتار نتین دا تیسی تا ہی احتجاج جاری رہ دو شہید الکار جے وارسن اختیار انخواہ مطالبوں کے ہوتا نوٹس بٹھی واقعہ میں ملوث جوابدار گرفتار کیا ونین جس کم چیئرمن سنان قریشی رتے دیرے میں پان ساڑھین در پولیس الکار جے گھر پہنچی سندھ سے وارسن سان عزر خواہی کئی سنان خان قریشی ریٹائرمنٹ نمرن تے پان ساڑھین در پولیس الکار محمد یاکوب دائیو جو وارسن سان لکھ جو اظہار کئیو انہوں نے موقع تے جس کم چیئرمن سنان خان قریشی چیو تا افسوس آئے تا پولیس الکار کھا ریٹائرمنٹ لائے پولیس خواہتے جے ملدارن رشوہ تا گھری ہونا چاہیو تا رشوہ تا گھرانتا دل برداشتا تی پولیس الکار انتہائی قدم کھئیو ہوں گھر جو اکیلو کمان وارو ہوئیو سندھ سے وان ہو تا پولیس الکار جی فوت کی بات سندھ سے جے گھر جو چرخو انتہائی مشکل سان لی رواحے پر حکومت سندھن کا بھی واہور نہ ہی کئی جسکم چیرمن حکومت کھا مطالبو کھئیو تا فوتی پولیس الکار جی وارسن جی سہائی تا کئی ونی این کھین فوتی کوٹا تحت نوکری دینی ونی سنان خان قریشی جسکم رتے دیرے جی اگوان رتائی صدق خوکر وٹے سندھ سے چاچے این پی پی اگوان آصف جلبانی سان سندھ سے بھائی ٹریجی وفات تے تازیت کئی انہ موقع تے جسکم اگوان یاکو باربانی بشیر جونے جو آصف اوڈو این بیاپن سنان خان قریشی سان گرد ہوا اتوان کی خبر نیو تا پنگریو وی جو ڈیاری جے فٹاکن ماں باہل لگن سبب ہی کننگری سڑی فوت تھی وی جنہیں تیب یو زخمی تھی پیو نظرین مٹھی میں دیاری جے فٹاکن ماں باہل لگی وی باہل لگن سبب پنگریو واسی سیشن کورٹ بادین جے کلیرک بلاول لنڈ جو اٹھا ورین جو پٹر ارتغل فوت تھی بھائیو باہل لگن جنتیرے میں امام دین جو چین ورین جو ماسون بارو اشرف سڑی زخمی تھی ہو فوتی بارڈ جو لاشیں زخمی کے اسپتال منتقل کئے ہوئے ہو فوتی نگر جو لاش گھر پہنچنے تے کوراں مچھی بھائیو نظرین مٹھی میں دیاری جے فٹاکن ماں باہل لگی وی مہگوار برادری جا پندرہ کان ودھی کا گھر سڑی خاک جو ڈھیر بڑھ چی ویا گوٹھے مالنوں خاوریاں میں دیاری جے موقع تے فاریل فٹاکن ماں باہل لگی وی جے میں ادھ گوٹ سڑی ویا باہل لگن سبب مالنوں میگوار بھگتے کاشبو میگو وسند میگوار این بین جا گھر سڑی خاک تھی ویا گوٹھانوں جے چمنہ ہی تے اطلاع باوجود فائر بڑھ گے جملو نپوہ تو اسا پنجی مدد پانت ہے تے باہل وسائی آئے گوٹھانوں جے چمنوں تو باہل لگن سبب گھرن میں پہل سمور سامان سڑی خاک تھی ویا آئے کل الاسمان ہے تے بے یار و مددگار وی ٹھلا ہوں